وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفاءً مَّا بَعْد اللہم أَلْهِمْنِ رُشْدِ وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِ سامعین میرے پاس کئی لوگوں نے الگ الگ جلسوں کے ویڈیو بھیجے جت میں دکھایا گیا ہے کہ بالغ لڑکیوں سے تقریر کروائی گئی وہ بھی خطیبانہ آہنگ میں مجھ سے کہا گیا کہ ان ویڈیو پر تفسر کروں حالانکہ یہ وہ موضوع ہے جس پر میں بارہاں تقریر کر چکا ہوں اور سخت سے سخت انداز میں نقیر کر چکا ہوں مگر یہ فتنہ اب سمٹنے اور سکڑنے کے بجائے پھلتا اور پھولتا جا رہا ہے دو دن پہلے ایک جلسے میں بالغ لڑکیوں کو اسٹیج پر لائے گیا اور ان سے تقریر کروائی گئی پھر ان کا ویڈیو بنا کر فیس بک پر پیش کیا گیا میرے ایک دوست نے ذمہ دار کو فون کیا کہ لڑکیوں کو اسٹیج پر کیوں لائے جا رہا ہے اور یہ حرکت کیوں کی گئی تو بجائے اس کے کہ وہ ممنون ہوتے الٹے بگڑ گئے اور ان کے فوائد و فضائل بیان کرنے لگے لڑکیوں کے اسٹیج پر خطاب کے فضائل بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا نمبر ایک تشجیع اور حوصلہ افضائی طالبات کو اسٹیج پر موقع دینے سے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے یہ ان کی علمی اور فکری صلاحیتوں کو نکھارنے کا ذریعہ بن سکتا ہے دین کی خدمت اور معاشرتی صلاح کے لئے ایسی شخصیات تیار کرنا ضروری ہے جو علم اور دعوت کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں نمبر دو مدارس کی جانب ترقیب جب طالبات اپنی علمی اور تربیتی مہارتوں کا مظاہرہ کرتی ہیں تو یہ دوسرے لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف راغب کرنے کا صحب بن سکتا ہے خاص طور پر وہ والدین جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لئے بھیجنے میں تضبضب کا شکار ہوتے ہیں انہیں یہ دیکھ کر حوصلہ ملتا ہے کہ مدارس میں بہترین تربیت دی جا رہی ہے نمبر تین ارتداد سے حفاظت اثر حاضر میں ارتداد ایک بڑھتا ہوا فتنہ ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ دینی تعلیمات سے دوری ہے طالبات کو اسٹیج پر لانا ان کے اندر دینی فہم اور شعور پیدا کرنا اور انہیں اس قابل بنانا کہ وہ اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کا ذریعہ بنے ارتداد سے بچاؤ کا ایک موسیر طریقہ ہے نمبر چار معاشرتی اصلاح کی ترغیب جب طالبات اسٹیج پر علم اور تربیت کی روشنی میں اپنے خیالات اور افکار پیش کرتی ہیں تو یہ معاشرے میں مصبت تبدیلی لانے کا ذریعہ بنتا ہے اس سے خواتین کے لیے ایک عملی نمونہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے دین کی خدمت اور دعوت کے لیے کام کر سکتی ہیں نمبر پانچ نرم لہجے میں دعوت دینا اسٹیج کے ذریعے طالبات کو گفتگو اور دعوت دینے کا سلیقہ سکھائے جا سکتا ہے اس سے ان کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ معصر انداز میں اسلامی پیغام پہنچا سکیں خصوصا خواتین کے حلقے میں نمبر چھے شرعی حدود کی ریایت یہ بات بھی اہم ہے کہ طالبات کو اسٹیج پر لانے میں شرعی حدود کا مکمل خیال رکھا جائے پردے کی مکمل پابندی اور دیگر اسلامی حصولوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے تاکہ مقصد حاصل ہو اور فتنہ پیدا نہ ہو نتیجہ طالبات کو اسٹیج پر لانے کا مقصد محض ظاہری نمائش نہیں بلکہ ان کے اندر ایک مضبوط اور متوازن دینی شخصیت کو پروان چڑھانا ہے جو معاشرے کی اصلاح اور دین کی خدمت میں اپنا کردار ادا کر سکے سامعین نوجوان لڑکیوں کو اسٹیج پر لانے کے فضائل و فوائد لکھنے والے کوئی عام آدمی نہیں ہیں بلکہ دھوبند کے پازل ہیں جب ایک فاضل دھوبند کی یہ سوچ ہے تو سوچئے کہ عوام کا فکر و خیال کس میار کا ہوگا ان سے اچھے تو بریلوی عالم ناصر رامپوری نکلے کہ ایک لڑکی بریلوی علماء کے مجمع میں تقریری انعامی مسابقے میں شرکت کرتی ہوئی تقریر کر رہی تھی اور علماء چیخ چلا کر داد دے رہے تھے تو بریلوی عالم تو رہا نہیں گیا اور انہوں نے ایک سخت تفسرہ کر ڈالا اس لڑکی کی تقریر صرف نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں تاکہ دیکھیں کہ لڑکیوں کو اسٹیج پر لانے کا نتیجہ اب کیا نکلنے جا رہا ہے نوجوان لڑکی کی تقریر سمات فرمائیں کچھ بھیکاری ایسے ہیں جو دکٹر ہیں کچھ بھیکاری ایسے ہیں جو وقیل ہیں کچھ بھیکاری ایسے ہیں جو بینکوں میں کام کرتے ہیں کچھ بھیکاری ایسے ہیں جو ماروتی گاڑی میں چلتے ہیں آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا آپ دل میں سوچ رہے ہوگی کہ زینب کی کہنے کا مطلب کیا ہے آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ زینب کیا کہنا چاہتی ہے سنیے میں واضح لفظوں میں بتا دینا چاہتی ہوں میں خلے لفظوں میں بیان پر دینا چاہتی ہوں میں صاحب صاحب لفظوں میں کہہ دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے سماج کا تعلیمی آفتہ ہر مونا جوان جو اپنے ہونے والے سسور کے سامنے جہید کے لیے پر دکٹر ہیں جو شادی کے پہلی شک جہید رکھنے ہیں وہ بھیکاری ہیں اگر سکول اور گاللج میں پڑھانے والے استاذ جہید کا مطالبہ کرے تو وہ بھیکاری ہیں ہمارے سماج کے ہر مونا جوان جو جہید کی مان کرے وہ بھیکاری ہیں سماج کے نوجوانوں سنیے اگر آپ کو دولت چاہیے تو محنت سے حاصل کیجئے اگر آپ کو روپے اور پیسے چاہیے تو محنت پر دوری سے حاصل کیجئے اگر آپ کو عیش و آرام چاہیے تو شب و روز محنت کیجئے دوسرے کی دولت پر لالت مک کیجئے ورنہ آپ میں اور بھیکاری میں کوئی فرح نہیں دے گا ورنہ آپ میں اور بھیکاری میں کوئی اتیاز نہیں ہوگا ہمارے سماج سے ایسے بھیکاریوں کو پھگانا بہت ضروری ہے ہمارے سماج کو ایسے بھیکاریوں سے پاک پڑھنا بہت ضروری ہے ہمارے سماج سے ایسے بھیکاریوں کو سفائے کرنا بہت ضروری ہے سامرین دیکھا آپ نے پہلے تو لڑکیوں کی تعلیم کے نام پر مدرسہ کھولا پھر انہیں عالمہ فازلہ کی سندیں دی جانے لگی اور اب اسٹیج پر لڑکی کو لائے جائیں لگا وہ بھی کھلے چہرے کے ساتھ اور علماء کی زبردست موجودگی میں اس بہنگم صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے بریلوی عالم لکھتے ہیں مسلکی عالمات میں بھی پنپتی پیشہ ورانہ تقییروں کی بزدوقی عالماء بنے تو وہ خواتین کے درمیان دعوت و اصلاح کا کام کرنے والی بنے لیکن ایسی تقییریں کر کے یہ لڑکیاں لڑکوں کی طرح اپنا روزگار تو بہتر کر سکتی ہیں لیکن ان سے سماج کی اصلاح حرکت نہیں ہو سکتی بلکہ یہ سب لڑکیاں اداکار بنیں گی اور بس میرا اسی لئے ماننا ہے کہ کم عمری میں طلبہ و طالبات کو تقییر و ناتگوئی نہیں سکھانا چاہیے کیونکہ اس وقت ان کا دینی و اصلاحی شعور پختہ نہیں ہوتا ہے وہ صرف فنکاری اور اداکاری کرتے ہیں جس کے بعد کچھی عمر ہی میں ان میں غرور اور ٹھیٹ پن آ جاتا ہے اگر یہ لوگ بڑے ہو کر تقییریں شروع کریں گے تو چونکہ پہلے سے ان کی مشاقی اور اداکاری نہیں ہوگی تو یہ سادہ سادہ اور علمی و اصلاحی ہی تقییریں کریں گے اخلاق و لحاظ کی پاسداری کریں گے اور سماج میں آج انہی تقییروں کی دورت ہے اب اسی بچی کو دیکھیں کیسی لفاظی رت رکھی ہے پھر زینب یہ کہنا چاہتی ہے زینب وہ کہنا چاہتی ہے چیلنج کا اسلوب شروع پولگرام میں سب برکاتی ٹوپی پہنے ہوئے مولوی ہیں اور یہ ٹوپیاں ان کے مکتب فکر کو درشاتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کس مسلک میں چل رہا ہے ایک مولوی عجیب انداز میں دادو تحسین کی آواز نکال رہا ہے کل ملا کر اسی پزا سے مدارش کے طلبہ بزوک ہوئے اور یہی اب یہ سن پہ نازک اور بناتے ہوا بگاڑ کا شکار ہو رہی ہیں پھر لڑکیوں کی ایسی فالتو تقیریں سوشل میڈیا سے بچائی جا رہی ہیں لیکن اندر خانہ سب یہی چل رہا ہے اللہ ہدایت دے سامرین میں لڑکیوں کو اسٹیج پر لانے کے سخت خلاف ہوں اور اسے بداتے سیئے مانتا ہوں پہلی بات تو یہی زیر بحث تھی کہ لڑکیوں کا ادارہ کھلنا چاہیے یا نہیں جب چند شرائط کے ساتھ بناتی ادارے کھولنے کی اجازت مل گئی تو اب لڑکیوں کو اسٹیج پر بھی لائے جانے لگا یہ بدترین جسارت ہے یہ اللہ اور رسول سے کھلا ہوا اعلان جنگ ہے کئی دن ہوئے اترا کھن سے میرے پاس ایک بڑے عالم کا فون آیا انہوں نے بتایا کہ میں لڑکیوں کا ادارہ چلا رہا ہوں یہاں آٹھ سو بچیاں زیر تعلیم ہیں اور دارل اقامہ میں اتنی بچیاں ہیں میں ٹھٹکا پھر وہ کہنے لگے کہ لڑکیوں کا اقامتی ادارہ چلانا خطرے سے خالی نہیں اب میں دارل اقامہ ختم کرنے جا رہا ہوں میرے تجربات اچھے نہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کو عالمہ پازلہ بنانا ہی نہیں چاہیے لیکن سر دست مدرسہ باقی رکھوں گا میں نے کہا کہ ادارہ غیر اقامتی ہو اور شرائط کے ساتھ ہو تو خطرات کم سے کم ہیں مگر میری ایک گزارش ہے کہ لڑکیوں کو اسٹیج پر لانے کی غلطی نہ کیجے گا وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے مگر انہوں نے وعدہ کیا مجھے بڑی مسررت ہوئی کہ اللہ رسول کی خاطر میری درخواست قبول کی سامعین میں لڑکیوں کو اسٹیج پر لانے کے خلاف ہوں اس کی کئی وجہیں ہیں ایک تو یہ کہ لڑکیاں خدمت خلق کے لیے پیدا نہیں ہوئیں ان کی ذمہ داری گھر سے متعلق ہے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ گھر کے امور انجام دیں گی اور علی گھر سے باہر کے کام انجام دیں گے دوسری یہ کہ جب لڑکیاں اسٹیج پر جائیں گی اور تلاوت نات یا خطابت کریں گی تو آگے چل کر اسٹیج کا انہیں چسکہ لگ جائے گا اور ظاہر ہے کہ عورتیں اسٹیج کے لیے بنی ہی نہیں ہیں تو اس طرح کی کوششیں کی ہی کیوں جائیں تیسری یہ کہ لڑکی کی آواز بھی پردہ ہے جیسا کہ آپ ابھی سنیں گے چوتھی یہ کہ لڑکیوں کا ویڈیو بنایا جاتا ہے پانچویں یہ کہ ان ویڈیو کو سوشل میڈیا پر نشر بھی کیا جاتا ہے جس کا حرام ہونا واضح ہے چھٹی یہ کہ اگر لڑکیوں کے اسٹیج پر آنے کو جائز قرار دے دیا جائے تو پھر مشاعرے میں بھی ان کا جانا اور اشاعر پڑھنا جائز ہوگا جس کا کوئی بھی قائل نہیں ساتویں یہ کہ اس طرح کی کوششیں مرد و زن کے مساوات کو بتاتی ہیں جو یورپ سے مرعوبیت کی واضح علامت ہے لڑکیوں اور لڑکوں کو ایک درجے میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں شریعت نے دونوں میں فرق رکھا ہے تو اسے مٹایا نہیں جا سکتا آٹھویں یہ کہ جب برائی شروع ہوتی ہے تو وہ سوئی کے سوراک کی مانند ہوتی ہے پھر اس کا سائز بڑھتا جاتا ہے اور کسی حد پر نہیں رکھتا جیسا کہ بریلوی جلسے کی تخیر سے واضح ہے فتنے کو روکنا چاہیے نہ کہ اسے بڑھاوا دینا چاہیے اسٹیج پر لڑکیوں کو لانا فتنے کو بڑھاوا دینا ہے دنیا کے اکثر فتنے عورتوں کی راہ سے نمودار ہو کر آگے بڑھے ہیں اخیر میں جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کا فتوہ سنیے عورت کے لیے ضرورت کے موقع پر مردوں سے بات کرنا جائز ہے اس لیے کہ راجح قول کے مطابق عورت کی آواز سطر میں داخل نہیں ہے لیکن آوارس کی وجہ سے بعض امور کا ناجائز ہو جانا فق میں معروف و مشہور ہے اس لیے اگر شرعی ضرورت نہ ہو تو چونکہ فتنے کا غلبہ ہے اس لیے عورت کی آواز کا بھی غیر محرم سے پردہ ہے نید عورت کا غیر محرم سے ضرورت اور مجبوری کی صورت میں بات کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی آواز کو پرکشش نہ بنائے نرم لہجے میں بات نہ کرے بلکہ سخت لہجے میں بات کرے مختصر بات کر کے بات ختم کر دے جیسا کہ کلام فاق میں عزواج متحرات رضی اللہ عنہنہ کو امہات المؤمنین ہونے کے باوجود ہدایت کی گئی کہ اگر کسی امتی سے بات چیت کی نوبت آ جائے تو نرم گفتگو نہ کرے مبادہ اس شخص کے دل میں کوئی تمہ نہ پیدا ہو جائے جو دل کا مریض ہو بلکہ صاف اور دوٹوک بات کہے اسی طرح شریعت متحرہ میں کسی شدید دورت کے بغیر جاندار کی تصویر سازی اسی طرح جاندار کی تصاویر پر مشتمل ویڈیو بنانا جائز نہیں ہے خواہ وہ دین کی تشہیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو لہٰذا صورت مسئولہ میں عورت کی آواز میں نات نظم اور بیانات کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اس کو اپلوڈ کرنے میں دردزیل خرابیہ موجود ہیں نمبر ایک اس میں جاندار کی تصویر سازی اور ویڈیو سازی ہے جو شرعن ناجائز اور حرام ہیں نمبر دو وہ ویڈیوز مرد بھی دیکھیں گے اور نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں اس لیے اس کا سبب بننا بھی جائز نہیں نمبر تین وہ ناتیں نظمیں مرد بھی سنیں گے اور نامحرم عورتوں کے لیے مردوں کو خود ناتیں اور نظمیں سنانا جائز نہیں اور کسی دینی دورت کے بغیر عورتوں کے لیے مردوں کو بیانات سنانے اور مسائل بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے نمبر چار یہ بلا ضرورت عورت کی آواز مردوں کو سنانا ہے نمبر پانچ نات اور نظم میں عموماً آواز کو نرم اور پرکشش بنایا جاتا ہے جبکہ عورتوں کو یہ حکم ہے کہ ضرورت کے موقع پر بھی مردوں سے بات کریں تو لہجے میں نرمی اور کشش پیدا نہ کریں نمبر چھے اور اگر اس میں میوزک بھی شامل ہو تو یہ ایک مزید قباہت ہے اور اس کے ناجائز ہونے کی ایک مستقل وجہ ہے لہذا عورت کی آواز میں نات نظم اور بیانات کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا میں اپلوڈ کرنا جائز نہیں ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین